زبان یا لائنگویج ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا ایک سسٹم ہے آج تک کوئی ایسا کلچر نہیں ملا جو زبان یعنی لائنگویج سے آری ہو اس کا سٹرکچر گرامر کہلاتا ہے اور اس کے فری پارٹس موکیبلری کہلاتا ہے اس دنیا کے تمام جانداروں میں سب سے زیادہ یونیک اور منفرد زبان انسان ہی ہے جو وقت اور جگہ کے ساتھ بلکل بدل جانے کی اہلیت رکھتی ہے اور چپٹر کے اس حصے کے لیے میں آپ کو آدم کو ملے اس طوفے کے متعلق چند حیرت انگیز پاتھیں بتانے والا ہوں کچھ عرصہ پہلے لنگویسٹکس کے ایک ایک ایکسپرٹ نام چومسکی نے ایک تھیوری پیش کی تھی جسے یونیورسل گرامر کہتے ہیں اس تھیوری کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ زبان کے حوالے سے کچھ سیٹ آف ٹولز ہوتے ہیں جو ہر انسان میں بائیولوجیکل ہی موجود ہوتے ہیں مثلا بچے وہ زبان سیکھنے کی صلاحیت پہلے سے لے کر پیدا ہوتے ہیں اگر آپ ایک توتے یا کسی بچے کو ایک ساتھ زبان سکھانا شروع کریں تو بچے کہیں زیادہ وسیع زبان سیکھیں گے یعنی آسان الفاظ میں انسان کے اندر کچھ ایسا رکھا ہے جو یہ جانتا ہے کہ بولنا کیسے ہے کہنے کی حد تک تو یہ بات بڑی حران کنسی ہے لیکن اس کا ثبوت کہا ہے میں آپ کو انسانی تاریخ کے ایک بڑے ہی دلچسپ تجربے کے مطلق بتانا چاہتا ہوں نائنٹین ایٹی میں نکارہ گوا کے گونگے بہرے بچوں کے سکول میں ایک ایک ایکسپیرمنٹ ہوا تھا ایک تجربہ ہوا تھا اس تجربے میں پہلی مرتبہ گونگے بہرے بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ چھوڑ کر ابزرف کیا گیا یہ بچے گاؤں اور دیہات کے تھے انہوں نے کسی بھی قسم کوئی سائن لائنگویج پہلے سے نہیں سیکھی بلکہ یہ تو کسی بھی قسم کا پڑھنا دیکھنا نہیں چانتے تھے اور اس تجربے سے لنگویسٹکس یہ دیکھنا چاہ رہے تھے یعنی کہ زباندان یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ بچے کس طرح سے یا کن اشاروں کے ساتھ ایک دوسرے سے کمیونکیٹ کرتے ہیں ان بچوں کو امسرف کیا گیا یعنی ڈاکیمنٹ کیا گیا ان کے روائیوں کو ریکارڈ کیا گیا اور ان کے اشاروں کو سمجھنے کے لیے امریکہ سے ایک لنگویسٹک ڈاکٹر کیگل کو بلوایا گیا جنہوں نے بڑی ہی مہنز سے ان اشاروں کی ان بچوں کے اشاروں کی ایک ڈکشنری تھیار کی کہ بچوں کے کس اشارے کا کیا مطلب ہے اور یہ ڈکشنری کس طرح تھیار ہوئی بچوں کو الگ الگ بٹھا کر ایک ہی جیسے کارٹون دکھائے گئے اور ان کارٹونوں کی حرکات کو ایکسپلین کرنے کا کھا گیا تو جب ان بچوں نے اپنے اشاروں میں بتانا شروع کیا تو اس وقت وہ لوگ حیران لائے گئے کہ وہ اشارے بالکل بھی رینڈم یا بکھرے ہوئے نہیں تھے وہ تقریباً ایک جیسے اشارے تھے اور نہ صرف ایک جیسے اشارے تھے بلکہ بہت اورگنائزڈ اشارے تھے they had rules ان اشاروں میں اصول تھے ان لنگویسٹک نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی کہ وہ ایک زبان کی پیدائش کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے اور اس زبان کا نام رکھا گیا نکارا گون سائن لائنگویج ایک تجربے میں حادثاتی طور پر ملا ایک جیتا جاکتا ثبوت کہ زبان ہمارے اندر ہارڈ وائرڈ ہے یوں لگتا ہے کہ کسی نے انسان کو زبان کی ایک کور بیس دے دی تھی اس نے انسان کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کور بیس میں ڈیویلپمنٹ ہوتی رہی نئے نئے الفاظ بنتے گئے کیونکہ انسان کو یہ ملا توپہ اوپن اینڈڈ تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اس کور بیس کے الفاظ تو محدود ہیں لیکن اس سے پیدا کیے جانے والے آئی ڈی آز لا محدود ہیں ہماری زبان کی یہی خاصیت جوال کورڈ کہلاتی ہے مثلاً الف اور بے ویسے تو ان کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن اگر میں ان دونوں کو ملا دوں تو اب بن جاتا ہے اردو الفاظ بیٹس صرف 36 ہیں لیکن ان 36 الفاظ بیٹس سے آپ دنیا کی کوئی بھی بات کر سکتے ہیں کوئی بھی آئی ڈیا پریزنٹ کر سکتے ہیں میں نے یہ پوری کی پوری ڈاکیومنٹری صرف ان 36 الفاظ بیٹس کو استعمال کر کے لیے کی ہے سویٹسلینڈ میں ایک ریسرچ فیسیلیٹی ہے ڈا بلو برین پروجیکٹ وہ لوگ دماغ اور اس کے نیورونز پر ریسرچ کرتے ہیں ایک لمبے عرصے تک یہی سمجھا جاتا رہا تھا کہ نیورونز میں سرکٹس صرف تب ہی بنتے ہیں جب ہم زندگی میں کسی اچھے یا گرے تجربے سے گزریں اور تجربے کی وہ یاداشت ان نیورونز کی سرکٹس کی شکل میں بن جاتی ہے لیکن دا بلو برین پروجیکٹ کی ریسرچ کے مطابق پچاس نیورونز ایسے تھے جو بغیر کسی تجربے بغیر زندگی کی کسی ایکسپیرینس کے ایک دوسرے کو سیگنلز بھیج رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ ان نیورونز میں کچھ نہ کچھ انیٹ یا انبار یا بیسک نیچرل نالج پہلے سے موجود ہے کسی چیز کا پہلائشی علم ایک بہت زیادہ کمپلیکس پیچیدہ علم زبان کا علم جو کسی نے وہاں ہماری پینڈائی سن پہلے رکھ دیا تھا اور یہ بات دنیا کے کسی بھی حصے کا انسان محسوس کر سکتا ہے کہ لینگویج ایک تحفے کی طرح انسان کے اندر موجود تھی شاید اسی لیے لینگویج کا راز جاننے کے لیے تاریخ میں بڑے بڑے حیرت انگیز تجربات ہوئے ہیں کہ وہ فطری زبان وہ کور بیس کون سی تھی جو انسان کو سکھائی گئی تھی ہیروڈوٹس نے آج سے سبتائیس سو سال پہلے گزرے ایک فیرون سمیٹیکس ون کے بارے میں لکھا تھا کہ سمیٹیکس نے ایک تجربہ کیا اس نے دور دراز کے کسی گاؤں میں ایک چرواہے کو پالنے کے لیے دو چھوٹے بچے دے دیئے اور کہا کہ وہ ان بچوں کا خیال رکھے انہیں کھانے کو دے ان سے پیار کرے لیکن ان سے کسی قسم کی کوئی بات نہ کرے اور خاموشی سے صرف انہیں سنتا رہے کہ وہ آپ اس میں کس زبان میں بات کریں گے اور چرواہے نے ایسا ہی کیا اور ایک دن ان دونوں بچوں میں سے ایک بچے نے جو پہلے الفاظ کہے اس نے اپنا ہاتھ چرواہے کی طرف بڑھایا اور اسے کہا بیکوس لیکن چرواہے کو سمجھ نہیں آیا کہ بچہ کیا مانگ رہا ہے کیونکہ چرواہے نے وہ لفظ پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا اور اس میں چرواہے کا بھی قصور نہیں تھا یہ لفظ بیکوس نہ ہی اس علاقے کا لفظ تھا اور نہ ہی اس صدی کا لفظ تھا اس لفظ نے مصر سے دو ہزار میل دور اور پانسو سال بعد ترکی میں بولے جانا تھا اور اس لفظ کا مطلب ہونا تھا روٹی ففٹین ایٹی میں پانسو اسی میں ایک عیسائی پادر فادر مونزرارٹ پورٹوگال سے انڈیا آیا تھا اس وقت انڈیا پر اکبر بادشاہ کو مت کرنا تھا فادر مونزرارٹ اکبر کے دربار میں اکتبیل عرصے تک رہا اور وہ ہر روز دربار میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کو اپنی ڈائری میں جرنلز کی طرح لکھتا رہتا یہ جرنلز لیٹن زبان میں تھے اور فادر مونزرارٹ کی موت کے بعد گھن گئے تھے لیکن نائنٹین فورٹین انیس سو چودہ میں یہ اہم دستاویز کلکتہ کی ایک پرانی لائبریری میں حادثاتی طور پر مل گئی انہیں دکیومنٹری آف فادر مونزرارٹ کے نام سے پبلش کیا گیا اور اس میں فادر مونزرارٹ نے اکبر بادشاہ کے ایک عجیب و غریب سے تجربے کے بارے میں لکھا ہے اس نے لکھا کہ سولہ سو ایک میں اکبر نے ایک تجربہ کیا اس نے چند شیر خوار بچوں کو جنگل میں موجودے کلے میں رکھا اور ان کی نگداشت کے لیے چند گونگی بحری نرسیں بھی وہاں رکھتی اس تجربے کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کے کانوں میں کسی بھی قسم کی کوئی انسانی یا ہیوانی آواز نہ پہنچے اور اکبر سمجھتا تھا کہ اگر اس کا یہ تجربہ کامیاب رہا تو بچے قدرتی طور پر آپس میں کمیونکیشن کے لیے وہی زبان استعمال کریں گے جو فطری اور آسمانی زبان ہوگی اور حیرت انگیز طور پر بچوں نے کچھ نین کے لیے ایک انجان سی زبان میں کمیونکیٹ کیا بھی لیکن اس کے بعد وہ خاموش ہوئے اور پھر ساری زندگی نہیں بولے اسی طرح کے تجربے سکوٹلنڈ کے بادشاہ جیمز فائیو نے بھی کیے اور اس وقت بولا جانے والا لفظ ہیبریو سے ملتا جلتا تھا اسی طرح کا ایک تجربہ ہالی رومن امپائر کے بادشاہ فریڈرک ٹو نے بھی کیے تھے لیکن ان سب کے بارے میں بتانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نینڈرٹ ہیلز اس دنیا میں لگ بگ چار لاکھ سال تک رہے لیکن ان ساڑھے چار لاکھ سالوں میں وہ نون کی آواز بھی نکالنا نہ سیکھ سکے کیونکہ وہ بنی آدم نہیں تھے وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی انہیں زبان کا توفہ دیا ہی نہیں گیا تھا وہ چار لاکھ سالوں میں اسی لیے نہیں بول سکے کہ ان کے اندر زبان ہارڈ وائرڈ تھی ہی نہیں اور بنی آدم انسان اس وقت دنیا میں سات ہزار مختلف زبانیں گولی جا رہی ہیں اور سورہ روم میں اس موجزے کے بارے میں دیکھیں کہ کیا لکھا ہوئے تمہاری زبانوں اور رنگتوں کے اختلاف میں تو اہل علم کے لیے بڑی نشانی ہے اس پوائنٹ پر آپ کو اتنا ضرور واضح ہو جانا چاہیے کہ نیانڈر تھلز ایک علیدہ مخلوق تھے یعنی ہم انسان نہیں کہہ سکتے وہ صرف فطری تقاضوں والی ایک مخلوق تھی جس کا مقصد صرف کھانا پینہ سونا اور فضائش نسل کرنا تھا ایک ایسی مخلوق جو سورہ شورا کی ایک سوچراسی نمبر آیان کے مطابق جبلت الاولین کی ڈیفینیشن پر پورا بیٹھتی ہے اس سے ڈرو جس نے تمہیں تخلیق کیا اور تم سے پہلے جبلت الاولین کو لیکن آدم کے متعلق سورہ رحمان کی تیسری اور چوتھی آیان میں اس سے زیادہ واضح اور کیا ہوگا کہ خلق الانسان اللہ محل بیان اللہ نے انسان کو تخلیق کیا اسے بولنا سکھایا انسان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس پوفے کا سکر جو ان پچھلوں میں سے کسی اور کے پاس نہیں تھا دیفٹ آف سپیچ بولنے کی صلاحیت اور آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں اتارے جانے کے بعد صرف چند ہزار سالوں کے اندر دنیا کیسے بدل گئی یہ جاننے کے لئے آپ نے بہت وور سے سننا ہے آدم و ہوا علیہ السلام کے دنیا میں نظرل کے بعد ان کے ایک پوتے تھے حضرت عدریس علیہ السلام جنہوں نے آدم علیہ السلام کی زندگی کے تین سو آٹھ سال دیکھے ہیں قرآن پاک میں ان کا ذکر کم سے کم دو مرتبہ ہے سورہ مریم اور سورہ انبیاء اور عدریس علیہ السلام کے متعلق آپ کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اگلے دو شپٹرز کے واقعات میں عدریس علیہ السلام کا ذکر بہت اہم طریقے پر ہوگا لیکن فیل وقت میں معاویہ بن حکم تذیہ اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خط رمل یعنی ریت اور مٹی میں لکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایک پیغمبر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ لکھا اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر حضرت عدریس علیہ السلام تھے اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ریت اور مٹی میں لکھائی کی بات سن کر آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے ریت اور مٹی کی لکھائی جن کے بارے میں معاویہ بن حکم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا انہیں آج ہم کلے ٹیبلٹس کہتے ہیں مٹی کی تختیاں جیسے اردو رسم الخط کا نام نستالیک یا آرمی رسم الخط کا نام عفجد یا ہندی رسم الخط کا نام دیواناگری ہے ویسے ہی لکھائی کہ اس قدیم طریقے کو پیونی فارم سکرپٹ کہتے ہیں صدیوں سے خدائیوں کے دوران ملنے والی یہ تختیاں جن پر دنیا کا قدیم ترین رسم الخط لکھا ہے پکی ہوئی مٹی اور ریت کی تختیوں میں لکھ کر محفوظ کیا جاتا تھا اب ذرا ساڑھے پانچ ہزار سال پہلے سے مرہ ان کے علاقے کی تحصیب سے ملنے والی تختیوں کو دیکھیں اور ان پر لکھے الفاظ کو پڑھیں اور ذرا غور کریں کہ ان میں کیا لکھا ہوا ہے ستارہ، مہینہ، آدمی، بادشاہ، فصل، بیل، مقدر، مچھلی، نینوہ، رات اور خدا ان الفاظ سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے یہ الفاظ نینڈر تھلز کے برعکس ایک بہت سسٹیمیٹک معاشرہ دکھا رہے ہیں ان الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ ایک لفظ بھی نہ بول سکنے والے نینڈر تھلز کے صرف چند ہزار سال بعد بنی آدم میں زراعت، انسان کے سٹیٹس، وقت، معبود، جانور کھانا پینا ان جیسے کونسپٹ بڑے چھ سے اسٹیبلش ہو چکے تھے یقیناً ایک بہت بڑے سکیل پر کوئی واقعہ ہوا تھا جس نے ان دونوں مخلوقات میں اتنا بڑا فرق پیدا کیا اور وہ واقعہ تھا آدم علیہ السلام کو تمام نام سکا کر اس دنیا میں اتارے جانا آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ نینڈر تھلز بھی کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے یہ صرف چار لاکھ سال پہنے اس دنیا میں آئے تھے اگر دنیا میں زیادہ عرصہ رہ لینے سے چمپیزی انسان بن جاتا تو اس وقت دنیا پر سب سے پرانی مخلوق جیلی فیش ہے جو پچاس کروڑ سال پہلے اس دنیا پر آباد ہوئی لیکن ان پچاس کروڑ سالوں کے بعد زبان تو بہت دور کی بات ہے ان میں دماغ تک ڈیولپ نہیں ہوا جیلی فیش بغیر دماغ کا ایک جاندار ہے لیکن انسان جو تقریباً سب سے نئی مخلوق ہے دماغ کو تو چھوڑیں وہ صرف زبان کی ہی سات ہزار ویرییشنز بور رہا ہے اور رہی بات ان تختیوں کی تو میں نے آپ کو صرف چند الفاظ کے معنی بتائے ہیں حالانکہ چھ ہزار تختیوں میں تو صرف قانون کی باتیں لکھی ہیں اور باقی تختیوں میں سمرہ کے ارد گرد کے علاقوں سے تعلقات کی باتیں کچھ آسمانی دعائیں کچھ عدویات کا استعمال سیاروں اور ستاروں کی باتیں کچھ نظمیں اور کہانیاں کائنات کی تخلیق کی باتیں اور ایک تختی پر تو آدھا پکا لفظ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو اس تختی کے مطابق پہلے انسان تھے جنہیں مٹی سے بنایا گیا اور سوائے آدم کے یہ ریفرنس اور کسی کے بارے میں نہیں ہو سکتا اور اس سب کے علاقے پوری تختی پر نوح علیہ السلام کی عظیم سے علاق کا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے جسے آج ہم فلٹ ٹیبلٹ کے نام سے جانتے ہیں سمرہ سے ملی ان تختیوں کی کہانیوں میں سے ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے جسے کسی نے اپنے بچے کے لئے لکھا تھا میں اس کہانی کا ایک پارا گراف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک آدمی تھا جو نپور کا شہری تھا بہت غریب تھا اور اس کا نام دیمل تھا وہ بہت اداس رہتا تھا وہ اپنے شہر نپور میں بہت محنت کرتا تھا لیکن اس کے پاس ناچاندی تھی اور نہ ہی اس کے پاس سونا تھا اس کے گھر میں گندم بھی نہیں تھی اور اس کا دل بہت جلتا تھا اس کے چہرے سے اداسی نظر آتی تھی اور اس کے کپڑے بھی بہت گندے تھے ایک دن اس نے سوچا اور اس طرح کہانی آگے چلتی ہے لیکن کیا آپ کو یہ کہانی سن کر حیرت نہیں ہو رہی اگر میں نے آپ کو یہ بات نہ بتائی ہوتی کہ یہ کہانی آج سے ساڑھے پانچ ہزار سال پہلے کسی نے لکھی تھی تو شاید آپ کو احساس بھی نہ ہوتا کیونکہ آج بھی ہم اپنے بچوں کو ایسی ہی کہانی میں سناتے ہیں اور اس کہانی کو غور سے سنیں اس کو دیکھیں جذبات فیلنگز معاشرے میں سٹیٹس صاف کپڑوں کی خاصیت اہمیت گندوم اور سونا چاندی جیسی چیزوں کی اہمیت سب ایک سیویلائزڈ معاشرے کی باتیں ہیں کیا اس معاشرے اور اس سے صرف چند ہزار سال پہلے گزرے جانوروں جیسی ہے خونی مخلوق نیانڈٹ ہیلز میں آپ کو کوئی فرق نہیں نظر آرہا میں نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے ایک پوتے عدریس علیہ السلام کے مطلق بتایا تھا عدریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کی زندگی میں موجود تھے وہ ایک نبی بھی تھے انہوں نے سب سے پہلے ستاروں کی موومنٹس کو امزارف کیا انہوں نے سب سے پہلے سائنٹیفک وزن اور پہمانے بنائے انہوں نے سب سے پہلے کلم کا استعمال شروع کیا تھا قرآن پاک میں ان کا دو مرتبہ ذکر ہیں اور ایک جگہ تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے انہیں ایک انشی جگہ پر اٹھا لیا جو بزاتے خود ایک بڑی دلچسپ اور حیران کن ٹاپک ہے اور اس کے مطلق میں آپ کو اگلے چپٹس میں بتاؤں گا ادریس علیہ السلام کے چند ہزار سال بعد سمرہ کی تہذیب سامنے آئی اور ادریس علیہ السلام ہی کی تعلیمات کی تہت انہوں نے تختیاں لکھنا چھوڑی انہیں تعلیمات کو سامنے رکھتے ہیں انہوں نے ساٹھ منٹ اور ساٹھ سیکنڈ والے وقت کے پیمانے منائے اور ان فیکٹ ادریس علیہ السلام کے نام سے عربی کلاس درس یعنی کہ تعلیم دینا بھی نکلائیں اور تبری کے مطابق انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ایک توفہ عقل اور علم تھا وہ کس قدر عظیم علم ہوگا ہم صرف تصوری کر سکتے ہیں اور ان کے علم کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کو سمرہ کی تہذیب میں بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آئے گا ایک ایسے نبی کے جنہوں نے خطر عمل لکھا یعنی کہ مٹی اور ریت کی تختیوں میں لکھیں گا سن دو ہزار اٹھارہ میں ڈاکٹر مارگرڈ بون نے ایک ریسرچ پبلش کی تھی کہ انسان کس طرح سے نفسیاتی، حصی اور جنیٹیکلی ان تمام مخلوقات سے بلکل ایک مختلف سپیشیز ہے یہ صرف ہمارے دماغ اور ہمارے جینوم کی یہ خاصیت ہے کہ وہ مذہب جیسی ایک پیچیدہ چیز کو پروسس کر سکتا ہے ہمارے دماغ کے پچھلے حصے میں موجود پیریٹل لوگ جو سائز میں بڑا ہوتا ہے یہ ایک بہتر قسم کے انیلسز ایک بہتر سیکھنے کی صلاحیت یعنی لرننگ سکل ایک ہی وقت میں بے لوس ہو جانے اور ایک ہی وقت میں جگڑالو بن جا دینے کی حصوصیت رکھتا ہے ڈاکٹر مارگریٹ کی ریسرچ کے مطابق ایک ہومو سیپینز یعنی انسان ایک بہتی نفیس، ڈیٹیلڈ اور بہترین ڈیزائن والی مخلوق ہے جبکہ انسان کے مقابلے منینڈو تھیلس کے ڈھانچوں سے ملنے والے جینیٹکس اور نیورولوجیکل ریمننٹس اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتے کہ ان کے اندر مذہب جیسی ایک پیچیدہ سٹرکچر کو سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت ایگزسٹ کرتی ہوگی اور میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ نے یہ تمام باتیں کہیں اور بھی پڑھی ہیں سرہ سوچیں کہ دوسری مخلوقات میں سے انسان کو الہیدہ کرتی یہ تعریف پہلے کبھی آپ کی نظر سے گزری ہے ایک سیکھنے سمجھنے والی مخلوق جو بیلوس بھی ہو جس کا ڈیزائن بہترین اور نفیس بھی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جگڑالو بھی ہو وہ مذہب کو کسی بھی دوسری مخلوق سے زیادہ بہتری کیسے پروسس کر سکے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ جاہل بھی ہو ذرا سوچئے کہ دو ہزار اٹھارہ کی اس مشہور زمانہ ریسرچ پیپر سے پہلے آپ نے یہ باتیں کہاں پڑھی تھی میں آپ کا بتاتا ہوں سورہ تین ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا اور پھر اسے نیچوں سے بھی نیچہ کر دیا ایک بہترین ڈیزائن والی مخلوق جو نیچہ ہونے پر آئے تو سب کو بیچھے چھوڑ دے سورہ احضاب ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا لیکن سب نے انکار کر دیا اور اس نے ڈر گئے لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا اور وہ بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی جاہل ہے مذہب جیسے پیچیدہ سٹرکچر کو پروسس کرنے والی مخلوق انسان لیکن مذہب کی ذمہ داری اٹھانے کے باوجود جہالت بکھانے والی مخلوق انسان اس چپٹر کو لکھتے ہوئے میں نے بڑی گہرائی میں جا کر انسان سے پہلے کی مخلوقات کے فوسلز کو سٹیڈی کیا اور جہاں بھی سائنس کو انسان اور ان مخلوقات کے مختلف ہونے کے دلائل دیتے دیکھا وہاں ہمیشہ قرآن کو پہلے سے وہی دلائل ایک بہت ہی ایڈوانسٹ سٹیج پر دیتے پایا سب کچھ وہاں موجود ہے صرف دیکھنے والی نظر ہونی چاہئے اس تمام گفتگو کے بعد جاتے جاتے میں آپ تو گیارویں صدی میں لکھی ایک کتاب الخزاری میں سے ایک واقعہ سننا چاہتا ہوں جس سپین کے ایک یہودی عالم یہودہ حلاوی نے بڑی مانداری سے لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ خزاریوں کے بادشاہ نے یہ موجودہ ٹرکی اور عراق کے درمیان ایک پرانی امپائر تھی اس نے اپنے دربار میں موجود ایک یہودی عیسائی اور مسلمان عالم سے ایک سوال پوچھا کہ سچا مذہب کون سا ہے مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ انڈیا میں رہنے والے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پانس لاکھوں سال پرانی امارتے ہیں اس پر یہودی عالم نے کہا کہ انڈیا میں چونکہ کوئی مستقل مذہب نہیں ہے اس لئے آپ ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیں اسی طرح عیسائی عالم نے بھی انڈیا مذہب کو ڈسولوٹ قرار دے دیا لیکن مسلمان عالم نے بڑا منفرد جواب دیا کہ اس سے میرے عقیتے میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آدم اور نو ہی پہلے انسان ہیں اور میں حران ہوں کہ بیسیکلی یہ کس قدر سادہ لیکن کس قدر سچا جواب تھا میں حران ہوں کہ ان فرس جنریشن مسلمانوں کے کونسپس کس قدر کلیر تھے کہ بنی آدم یعنی انسان اور آدم سے پہلے کی مخلوقات دو بالکل الہدہ سپیشیز تھیں یہ دنیا شروع سے ہی نہ ہماری تھی اور نہ ہی ہمیشہ ہماری رہی گی یہاں آدم علیہ السلام کو کہیں اور ہی سے بیچا گیا تھا اور ان سے پہلے یہاں کوئی اور ہی آباد تھا لیکن سورہ فاطر کی وہ آیات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تم ہری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے اور یہ کام اس کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے اس سے پہلے کہ یہ چپٹر میں کمپلیٹ کروں اللہ تعالیٰ کے اس تحفے کے حوالے سے میں آپ کو علم کی ایک نسبتا نئی برانچ کے مطلق بتانا چاہتا ہوں زبان یا لینگویج کے تحفے کے مطلق سورہ بکرہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے یا پھر سورہ رحمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنا سکھایا لیکن زبان کے استعمال کے مطلق بھی قرآن پاک میں گائیڈنس ہوگی اور وہ بھی ایک ایسی گائیڈنس جس پر پاپر ریسرچ کہیں دوہزار پدنہ کے آخر میں جا کر اکٹی ہوئی تھی یہ میرے لیے ایک بہت خوبصورت سرپرائز تھا قرآن پاک میں عربی زبان کا ذکر کم سے کم دس جگہ موجود ہے ان میں سے دو جگہ یعنی سورہ شورہ اور سورہ زمر میں تو عربی زبان کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ قرآن صاف عربی زبان میں ہے اور یہ کہ قرآن کی عربی میں کوئی ٹیڑ پن نہیں ہے اور دو جگہ قرآن کے عربی میں ہونے کی وجہ بتائی گئی ہے کہ یہ وہ زبان ہے جو یہ قوم جانتی ہے جس میں آپ رہتے ہیں لیکن جن دو آیات کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سورہ یوسف اور سورہ زخرف میں ہیں صرف ایک ایک لفظ کے فرق کے ساتھ بلکل ایک جیسی آیت جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں اتارا تاکہ تم سمجھ پاؤ میں اور آپ اس آیت کو پڑھتے درجنوں مرتبہ گزرے ہوں گے لیکن چونکہ ہم اردو زبان بولنے والے ہیں اس لئے نہ کبھی میں نے اور نہ ہی زیادہ تر لوگوں نے ان آیات کے اوریجنل عربی الفاظ پر وور کیا ہوگا اور عربی کے ایکزیکٹ الفاظ کے مطابق یہ ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن عربی میں اتارا تاکہ تم عقل پاؤ اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زبان کا بھلا عقل سے کیا تعلق ہے کہ عربی بولنے والا زیادہ عقل مند ہوتا ہے اور اردو بولنے والا کم عقل مند ہوتا ہے اور آخر عقل کا مطلب کیا ہے عقل بیسکلی عربی زبان کا ہی لفظ ہے اور تاج الوروس جو کہ تاریخ میں عربی زبان کی سب سے وسیع اور بڑی ڈکشنری ہے اس کے مطابق عقل کی تعریف ہے خالص ذہانت کے ساتھ کسی علم کا استعمال کرنا اور اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس پر صحیح سائنٹیفک ڈیٹا صرف اور صرف دوہزار پندرہ میں جا کر ملنا شروع ہوا ہے جب یوکرین کی ڈاکٹر لیرا بروڈٹس کی جو نارتھ ویسٹن اور سٹینفورڈ یونیورسٹی جیسی بڑی یونیورسٹی کی پیش ڈی ڈاکٹر اور ایک کاغنیٹیف سائنٹسٹ ہیں انہوں نے سائنس کی ایک جدید ترین برانچ نیورو لنگویسٹکس پر کام کرنا شروع کیا اب یہ نیورو لنگویسٹکس کیا ہے آسان ترین الفاظ میں اس بات کی سٹیڈی کے جو زبان ہم بولتے ہیں اس کا ہمارے دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے اس وقت دنیا میں تقریباً سات ہزار زبانیں بولی جا رہی ہیں اور ہماری اردو ان میں سے ایک ہے آپ نے کبھی آسٹریلیا کے ایب اوریجنل باشن دے دیکھے ہیں یہ وہاں کے ننگ دھڑنگ اور آسٹریلیا کے حقیقی باشن دے ہیں جو وہاں صدیوں سے آبات ہیں ان ایب اوریجنلز کی ایک خاص کمیونٹی ہے جنہیں کوپ ٹائرز کہتے ہیں اور اس خاص کمیونٹی کی زبان میں دائیں اور بائیں جیسے الفاظ نہیں ہیں بلکہ وہ ہر بات کو مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی سنس میں کہتے ہیں اگر آپ انہیں ہیلو کیا حال ہے کہنا چاہیں گے تو آپ انہیں بولیں گے کہ تم کس طرف جا رہے ہو اور پھر وہ آگے سے جواب دے گا کہ مشرق کی طرف جا رہا ہو اور ان کی زبان میں اس کا مطلب ہوگا کہ میں بلکل ٹھیک ہوں یہ کوک ٹائرز وہ لوگ ہیں جن کی زبان کی وجہ سے ان میں حیرت انگیز حد تک ڈائریکشنز یا سمت پہچان لینے کی صلاحیت ڈیویلپ ہو چکی ہے آپ انہیں دن میں، رات میں، قریب میں یا پھر سینکڑوں میں دور کسی سہرہ میں بیچھوڑائیں تب بھی وہ بغیر کسی کمپس، بغیر کسی کتب نما کے واپس اپنے ٹھیکانے پر پہنچ جاتے ہیں ویڈیوز میں آپ دو تصویریں دیکھیں گے جن کے اندر میں آپ کو چار رنگ دکھاؤں گا عام حالات میں اردو یا انگلش بولنے والا کوئی بھی شخص ان چاروں رنگوں کو نیلا ہی کہے گا لیکن ریشن زبان میں ایک عام سے عام وکیبلری رکھنے والا شخص بھی نیلے کے ان چاروں شیڈز کے لیے مختلف الفاظ استعمال کریں گا جو کہ ریشن میں گلوب ہوائیں اور سینی یہ ہے اور بظاہر یہ کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں ہے لیکن جب نیلے رنگ کے یہ چاروں شیڈز دکھا کر ریشن اور انگلش زبان بولنے والوں کی دماغی ایکٹیوٹی ان کی برین ایکٹیوٹی کو اپزرف کیا گیا تو ریشن لوگوں کی برین ایکٹیوٹی انگلش بولنے والوں کی برین ایکٹیوٹی سے دو گناہ زیادہ تھی ایسا اس لیے کہ نیلے رنگ کے لیے ہر نیا لفظ ان کے نیورانز میں ریشن کے نیورانز میں ایک نیا ریاکشن اور الیکٹرکل سگنلز پیدا کر رہا تھا اور نتیجہ they had more brain ایکٹیوٹی than the انگلش سپیکرز اب ایک تیسرا ٹیسٹ سنیے میں اور آپ سورج کو مذکر سمجھتے ہیں یا مونس obviously اردو بولنے والے ہم سبھی لوگ سورج کو مذکر ہی کہتے ہیں مثلا سورج نکل آیا ہے سورج غروب ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ اور اگر ہم سے کوئی سورج کو ڈسکرائب کرنے کا کہے تو ہمارے ذہن میں سورج سے منسلک الفاظ بھی مذکر ہی ہوں گے مثلا سورج بڑا ہے سورج طاقتور ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جرمن زبان میں معاملہ اس کے اولٹ ہے جرمن زبان میں سورج مونس ہے جسے وہ ڈی زونہ کہتے ہیں اور جب جرمن بولنے والے سورج کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں سورج سے منسلک الفاظ بھی مونس یا فیمنن ہی ہوتے ہیں مثلا سورج بہت خوبصورت ہے سورج بہت دلکاش ہے وغیرہ وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان کا یہ معمولی سا فرق کس طرح ہمارے دنیا کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل لینا ہے میں آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھنا چاہتا ہوں اگر آپ میں سے خدا نہ خاصتہ کسی کے بازو کی ہڈی ٹھوٹ جائیں تو آپ کیا کہیں گے میں اور آپ اردو میں یہی کہیں گے کہ میرا بازو چھوٹ گیا ہے جبکہ انگلش میں یہ کہنا بلکل ٹھیک ہوگا it would be perfectly fine کہ I broke my arm یعنی میں نے اپنا بازو توڑ لیا ہے اور ہم اردو بولنے والے ایسے بندے کو یقین پاگل ہی سمجھیں گے کہ شاید اس نے خود اپنے آپ کو چھوٹ مار لی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان کا یہ معمولی سا فرق لوگوں کے متعلق ہماری رائے کو کس طرح سے بدل سکتا ہے ہماری زبان ہماری لینگویج ڈائریکٹلی ہمارے سوچنے کے انداز پر اثر ڈال دی ہے اور اسی زبان کی بنیاد پر پھر ہم اپنی سٹرائٹیجی یا اپنا ریاکشن بناتے ہیں مثلاً اس آخری مثال کو ہی دیکھ لیں کہ اگر کوئی مجھے یہ بتائیں کہ فرقان میں نے اپنا بازو توڑ لیا ہے تو میرے ذہن میں اس بندے کے علاج سے پہلے فوراً ایک بلیم فیکٹر آئے گا کہ اس نے شاید خود اپنا بازو توڑا ہے اور میں اس کی بازو سے زیادہ اس شخص کی دماغی صحت کے بارے میں سوچنا شروع کر دوں گا اس شخص کی زبان اس کے الفاظ کی وجہ سے میرا ریاکشن مکمل طور پر بدل جائے گا زبان یا لینگویج اس قدر طاقتورش ہے کہ اس کے بغیر میرا اور آپ کا دماغ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا اس کی چلے ایک چھوڑی سی پریکٹیکل اگزیمپل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ذرا ذہن میں کوئی بات سوچیں کوئی بھی بات اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کا دماغ ہمیشہ اس اس قویسچن کے نتیجے میں اردو زبان یا آپ کی مادری زبان میں سوچنا شروع کر دے گا زبان کے بغیر آپ کا دماغ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے بھی کاثر ہے اب بات قرآن کی عربی کی رہی یا پھر وہ عربی جو عرب میں ساتویں سبی میں بولی جا رہی تھی تو آپ کا قبیل لسان العرب پڑھنے کا اتفاق ہوئے یہ اٹھارہ جلدوں پر مشتمل عربی زبان کی کتاب ہے ڈکشنری ہے لیکن یہ اس دور کی عربی جہد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان سے پہلے بولی جاتی تھی جب عرب شاعر اپنی عربی فصاحت اور بلاغت کی مقابلے کیا کرتے تھے اس عربی میں سے میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں لفظ اقدہ کی مثال یا این کاف اور دال کی مثال کہ صرف زیر زبر اور پیش کے بدلنے سے اس کے معنی کس طرح سے فوراں بدل جاتے ہیں اس کی پہلی مثال حقد جس کا مطلب ہے نیکلس اس کی دوسری مثال عقد جس کا مطلب ہے دہائی اس کی تیسری مثال حقد یعنی کہ کانٹریکٹ ایک معاہدہ اس کی چوتھی مثال حقدہ یعنی ہیلڈ یعنی تھام لیا اس کی پانچویں مثال حقدہ کمپلکیٹڈ پیچیدہ اس کی آخری چھٹی مثال اپد نوٹس یعنی کہ گٹ آپ اس بات کا اندازہ لگا پا رہے ہیں کہ ساتھنی صدی کی عربی زبان کس قدر فصیح و بلیغ زبان تھی کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں کہ کون تھے وہ لوگ جن لوگوں کی یہ زبان اس قدر وسیع تھی ان لوگوں کے سوچنے کا انداز کس قدر کمپلیکس سٹریٹیجیز بنانے کا اہل ہوتا ہوگا میں آپ کو چھوڑی سی ایک اور مثال دیتا ہوں سکس تھرڈی سکس یئر میں چھے سو چھتیس میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ یرموک کے مقام پر ہوئی تھی یہ جنگ چھے دن تنجاری رہی تھی اور جس کے دوسرے دن خالد بن ودلید رضی اللہ تعالیٰ صرف ساٹھ آدمیوں کو لے کر بیزنٹین ایمپائر کی پانچ فوجوں سے لڑے تھے اور جیتے بھی تھے مورخ ہمفری کے الفاظ میں رومنز کی یہ خوش قسمتی تھی کہ ان کے ساتھ پانچ ملک تھے لیکن ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ مقابلے میں خالد کی سٹریٹیجیز تھی یہ کون سی سٹریٹیجیز تھی یہ کن دماغوں سے آ رہی تھی ان کے دماغ کس زبان میں اتنی بڑی بڑی سٹریٹیجز بنا رہے تھے کہ جنہوں نے رومن ایمپائر کی پانچ فوجوں کو ہرا دیا آپ نے الڈجیبرا کے مطلق سنی رکھا ہوگا ہم سب نے کم سے کم میٹرک تک الڈجیبرا پڑھا ہی ہے لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ الڈجیبرا میں ایکس کی ویلیو ہمیشہ نامعلومی کیوں ہوتی ہے ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں آپ کو کہ الڈجیبرا کو یورپ ہمیں مطارف کروانے والے دراصل مسلمان تھے اور یورپینز کے پاس اس عربی کے لفظ الڈجیبرا کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کوئی لفظ تھا ہی نہیں اور اگر وہ ٹرانسلیٹ کرتے بھی تو وہ ٹرانسلیشن کچھ ایسی ہونی تھی اس لئے الڈجیبرا کے لفظ کو الڈجیبرا ہی رہنے دیا گیا لیکن عربی زبان کے الڈجیبرا میں نامعلوم چیز کے لیے اشیئی کا لفظ استعمال ہوتا تھا اب میں اور آپ اردو بولنے کی وجہ سے جانتے ہیں کہ عربی میں اشیئی کا مطلب کوئی چیز ہوتا ہے لیکن یورپین زبانوں میں شین کا حرف ہے ہی نہیں اس لئے انہوں نے مجبوراً ایک یورانی علامت یا ایک سیمبل ایک گریک سیمبل کائی استعمال کی کیونکہ صرف اور صرف اس سیمبل کائی کا تلفظ ہی اشیئی کے لفظ سے ملتا چلتا تھا اور پھر بعد میں ان کتابوں کے لیٹن ترجموں میں کائی کا سیمبل یعنی کہ جو ایکس جیسا لگتا ہے وہ آہستہ آہستہ انگلیش آلفابیٹ ایکس میں ملے لیا سچ کہوں تو آج بھی الجبرا کا ایکس یورپین اقوام کی ایک عربی علم الجبرا کے اشیئی سے نواقفی کی ایک یادگار ہے میں صرف الجبرا کی بات نہیں کر رہا بلکہ اندلس میں ابو القاسم الزہراوی جنہیں ہم البقاسس کے نام سے بھی جانتے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی کتاب تصریف لیمن عجز التالیف آپ ان پانچ عربی الفاظ کا اردو ترجمہ جانتے ہیں اس شخص کے لیے میڈیکل علوم کا مجموعہ جو خود سے کتاب نہیں لکھ سکتا اب جن پانچ عربی الفاظ کا اردو ترجمہ پندرہ الفاظ سے بنے تو ذرا تصور کریں کہ تیس جلدوں پر مبنی اس کتاب کا مکمل ترجمہ کیسا ہوگا یہ وہ کتاب ہے جس میں اپنے دور کا تمام میڈیکل علم موجود تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان کی فضا اور اس کے صحیح استعمال نے ان لوگوں کے تھوٹ پروسس کو کس قدر تقویت دی چلیں میں آپ کو کچھ عربی الفاظ بتاتا ہوں جن کا دوسری زبان میں ورچول ی کوئی متبادل نہیں ہے اور پہلا لفظ فنا یعنی خود سے کی جانے والی محبت کا خاتمہ دوسرا لفظ مروق یعنی زندگی کے وہ تجربے جو آپ کو سخت بنا دیں تردین ایک ایسا معاہدہ جس میں کسی کوئی نقصان نہ ہو کف کوئی ایسی چیز جو آپ کے لیے خوشی کا مائس بنے قرائر کس قدر کمپلیکس یا پیچیدہ معاملات کو کس قدر آسانی کے ساتھ ہینڈل کرنے کے قابل ہوگا ایسے الفاظ آپ کو دوسری زبانوں میں بھی ملیں گے لیکن چونکہ میری زیادہ تر گفتگو قرآن کی عربی کے حوالے سے میں نے مثال میں صرف ساتھویں صدی کی فسا عربی سے لیکن آپ کو یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب ہمارا دماغ ایک تیڑی اور نچلے درجے کی زبان میں سوچنا شروع کر دے تو ہم بھی کمپلیکس سوچ بنانے کے قابل نہیں رہتے اس ڈاکیمنٹری کی ریسرچ کے لیے میں نے دنیا بھر کی مختلف کلچر کو سٹڈی کیا ان کلچر میں ساتھویں صدی کے نوروی کا نورس کلچر بھی شامل تھا اور نیچرلی اپنی ریسرچ کے دوران میں نے وائیکنگ کو بھی سٹڈی کیا وائیکنگ وہ جنگ جوی لوگ تھے جو ساتھویں صدی میں سامنے آئے ایک انتہائی لڑاکہ قوم سمندروں پر راج کرنے والے وار شپس بنانے کے ماہر لوگ جو نوروی ڈین مارک اور سویڈن سے سمندری جہازوں پر نکلتے اور انگلینڈ جیسے ملک پر حملے کرتے انفیکٹ یہ اس کلر لڑاکہ قوم تھی کہ تاریخ میں دو مرتبہ یہ کھجور کی درختوں کی طرح لمبے چھوڑے لوگ ہیں ان کے سنہرے بال اور سخت جلد ہیں ان میں سے ہر کسی کے ناک سے لے کر اس کی گردن تک ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں اور ان کے ہر مرد کے پاس کل ہاری چاکو یا تلوار ہوتی ہے یہ جسمانی طور پر ایک پورفیکٹ قوم ہے اور لڑائی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچ ہے کہ وائیکنگز آخر تاریخ میں اُبھرے ہی کیوں وائیکنگز کے اُبھرنے کی وجہ دراصل اندلس کے عرب مسلمانوں کی سٹریٹیجی جنہوں نے مسلم سپین اور پورتگال کو سونے چاندی بہترین قسم کے تیل ریشم مالٹوں اور مختلف قسم کے پھلوں سے مالا مال کر دیا اور ایک تاجر کیا چاہتا ہے منافع لہٰذا اٹلی اور فرانس کے تاجر مسلم سپین اور پورتگال آنا شروع ہوگے کیونکہ ان ملکوں میں تھوڑا سا جزیہ دینے پر تجارت کے بہترین مواقع مل جاتے تھے جبکہ نوروے اور ڈینمارک کے پاس کیا تھا بکریوں کی کھالیں بیڑوں کی اون وہاں کون تاجر جانا چاہتا تھا سچ کہوں تو ساتھویں صدی کے عرب مسلمانوں کی سٹریٹیجیز نے نوروے ڈینمارک اور سویڈن کو ختم کر گے رکھ دیا تھا اور یہ وہ وجہ تھی کہ وہاں گے لوگ پھر وائیکنگز بن کر ابرے اور اپنے ملکوں سے لوٹ مار کرنے کے لیے انگلینڈ پہنچے اور پھر اس طرح تاریخ میں ان کا نام آیا ان فیکٹ ان وائیکنگز نے مسلمان علاقوں یعنی سیول اور لزبن پہ بھی حملے کیے تھے میں آپ کو ایک انگوٹی کی تصویر دکھاؤں گا جو ایک وائیکنگ ملکہ کی قبر سے ملی تھی اور اس پر لفظ اللہ لکھا ہو ہے اور پھر انہی مسلمان وائیکنگز کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں نے بہترین وار شپس بنوائے اور پھر وہاں سے رون ریور یعنی دریائے رون کے ذریعے سویجز لینڈ پہنچے جہاں پھر اگلے ایک سو پچاس سال تک عرب مسلمان کی حکومت رہی تھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبانیں کس طرح کموں کی طاقت بنتی ہیں اٹھارہ جلدوں میں عربی کی سب سے بڑی ڈکشنری لسان العرب جو قرآن کی عربی سے خص کی گئی ہے یہ وہ عربی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم بولا کرتے تھے اور جو اتنی فصی ہے کہ اکثر عرب صحابہ بھی آپ سے کچھ الفاظ کا مطلب پوچھا کرتے تھے آپ نے اکثر وہ احابی سنی ہوگی جہاں عرب صحابی بھی آپ سے ایک نیا عربی لفظ سنتے تھے مثلا بخاری کی وہ حدیث جہاں آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا تو صحاب نے پوچھا کہ یہ حرج کیا ہوتا ہے اور پھر آپ نے اس کا زبان یا لینگج کے مطلع حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب میں کلمات عطا کی ہیں یعنی کہ تھوڑے الفاظ میں زیادہ مطلب اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹوڈنٹس جو آپ سے اس طرح لفظوں کے مطلب پوچھا کرتے تھے وہ بھی کوئی عام عربی بولنے والے نہیں تھے بلکہ وہ لوگ بھی مولقات کے لکھاری عرب لوگ تھے مولقات یعنی عربی زبان میں لکھی گئی سات نظموں کا وہ بہترین کا سیدھا جو کسی زمانے میں کعبہ کی دیوار کے سار لٹکا ہوا تھا اور جس کسی اس دور میں اور کوئی شائران نظم نہیں تھی قرآن کی عربی کوئی عام عربی نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے سورہ زمر کے مطابق یہ بہترین کلام ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قرآن کی عربی کا وزن ایسا ہے کہ اس نے انسانی کلام کو تقریبا فریکچر کر شاید اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ قرآن پاک کے شروع میں پورے کفر کو ایک اوپن چیلنج کیوں دیا گیا ہے کہ بنا لاؤ اس جیسا ایک کلام اگر بنا سکتے اور تم نہیں بنا سکتے اور اس قرآن سے ہی ہم ٹیسٹ بھی ہوں گے لیبلوکم ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے کون بہتر کر دکھائے گا کون اس بہترین کلام کو سیکھے گا اسے سمجھے گا اس سے اپنی زندگی کی سٹریٹیجیز دیولپ کرے گا اور اس کے ذریعے ترقی کرے گا اس چپٹر کے آخر میں میں آپ کو ایک بات چاہتا ہوں کہ سورہ روم کے مطابق ہماری رنگتوں اور زبانوں کے اختلاف میں علم والوں کے لئے بہت سی نشانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے میں نے آپ شروع میں بتایا تھا کہ اس کی ایک ایسی زبان بھی ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ آئیسولیٹڈ زبان ہیں جس کے اندر موجود الفاظ آپ کو دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں سے نظر آئیں گے ان میں چائنیز وہ زبان ہیں جو الفا میرس میں نہیں بلکہ سنبل میں لکھی جاتی ہے ان میں ایسی زبانے بھی ہیں جنہیں بولتے وقت آپ کے دماغ کا صرف لیفٹ حصہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے جبکہ ایسی زبانے بھی ہیں جنہیں بولتے ہوئے دماغ کے دونوں حصے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں زبان اللہ تعالیٰ کے ایک حیران کن توفہ ہے جو شروع سے انسان کے ساتھ ہے لیکن ہر کچھ عرصے بعد ایک نئی صورت میں ٹرانس فارم ہو جاتا ہے چپٹر کے اس حصے کے لیے میں نے دنیا کی زبانوں پر کافی سٹڈی کی تھی اور سچ کہوں تو زبان ہی کے موجزے کے اندر انسان کو اللہ کے وجود کا یقین آجاتا ہے اور یہ وہ موجزہ وہ تحفہ تھا جو ایولوشن میں ممکن ہی نہیں تھا یہ وہ تحفہ جس کے ساتھ آدم علیہ اسلام کی تخلیق کی گئی انہیں باقی تمام مخلوقات سے مختلف رکھا گیا اور پھر جسے سکھا کر آدم علیہ اسلام کو اس دنیا میں بیچا گیا اور یہاں سے شروع ہوتی ہے میری آپ کی اور تمام بنی آدم کی کہا